مفیڑون اتیق احمد اور اس کے بھائی اسرف کی موت کے بعد لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کس طرح سے اس وہ جمینوں پر قبجہ کرتا تھا لوگوں کے مکانوں پر قبجہ کرتا تھا اس کے ساتھ یہ الگلگ طریقے سے ٹورچر کرتا تھا سابر چار سال سے اپنا گھر چھوڑ کر فرار تھے لیکن اب وہ اپنے گھر کی اور جانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر جائیں گے اور رہیں گے اور بابا ان کو سرکچہ مہیا کر آئے سابر ہمارے ساتھ خود موجود ہے ان سے جانکاری لیتے ہیں کیا کہیں گے سابر بھائی دیکھیں میں آپ کے چینل کے مادہم سے میں مانی مکمنتری جی کو اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں ان کے تک کہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے میں نے مکمنتری جی سے اپنی سرکھا کی گھر لگائی تھی اور میں نے جو اپنا لیٹر پریاغ راج کے آلہ دکاریوں کو میں نے فیکس کیا تھا آج ایڈی جی جون صاحب کے ہاں سے میرے پاس کال آئی ہے کچھ افسر آئے تھے بیلی چوکی پہ انہوں نے میرا بیان لیا ہے بیان لینے کے بعد انہوں نے مجھ کو آساسن دیا ہے کہ آپ کی سرکھا جلد سے جلد آپ کو سرکھا دی جائے گی اور مجھے ابھی کچھ تھوڑا سا ڈر اتنا بنا ہوا ہے میرے اوپر کی ابھی عطیق احمد کے آدمی جو ہیں ان سے مجھے بہت زیادہ ڈر ہے کہ کہیں میری ہتیاں نہ کروا دیں ابھی وہ لوگ کافی لوگ وہاں ٹہل ہیں دس بارہ لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں اب تو مجھے زیادہ سرکھا کی ضرورت ہے کیونکہ میں کہیں جان نہیں پاؤں گا اس طریقے سے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ مجھے جانے میں ہر جگہ نکلنے میں ڈر لگ رہا ہے ڈر سا بہت زیادہ وہ ہے کیونکہ مجھے جلد جلد سرچھا دی جائے میری نہیں میری ہتیاں ہو جائے گی کیا ابھی بھی آپ کو ہتیاں کا ڈر ہو رہا ہے تیگ اور شرف کی تو اپ ڈیت ہو چکی ہے ان کے آدمی ہیں ان کے آدمی ابھی ٹہل رہے ہیں باہر ابھی اساتھ کالیاں ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں ان کے ساتھ کے تو ان سے مجھے ڈر بنا ہوا ہے کیونکہ یہ جب تک سارے جیل کے اندر نہیں چلے جاتے تب تک مجھے ڈر رہے گا کیونکہ میری ہتیاں کبھی بھی ہو سکتی ہے ابھی بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہے جی مجھے ابھی بھی ڈر ہے کی میری ہتیاں ہو سکتی ہے کیونکہ اساتھ کالیا ہے اس کا بھائی فہجان ہے نامی ہے سکیل پردھان ہے اس طریقے سے کافی لوگ ابھی باہر بھاگے بھاگے ٹہل لیں کیونکہ اب تو ان کو یہ لگ رہا ہوگا کی کتنی جلدی جلدی میری ہتیاں وہ کرنے کی کوشش کریں گے کی میں ان کی بھی ہتیاں کر دوں کی میں نے اس کے خلاب آواز اٹھائی اس لیے میری ہتیاں ہو سکتی ہے اور میرا مکان جو ہے اب سائد مجھے بھروسہ ہے سرکار کے اوپر کی میرا مکان مجھے مل جائے گا میں پھر سے واپس اپنے گھر میں جا کے رہ سکوں گا لیکن مجھے سورچہ کی بہت ضرورت ہے میں نے مخمنتری جی کو بھی لیٹر فیکس کیا ہے اگر میرا لیٹر مخمنتری جی تک پہنچ جاتا ہے تو سائد مجھے جلدی سے جلدی سورچہ ملے گی تو چار سال تک آپ گھر میں اپنے نہیں جا پائے تھے جی نہیں میں چار سال سے گھر نہیں جا پایا تھا میں باہر باہر بھاگتا پھرتا تھا لیکن اب مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا اور مجھے